چلے گا جی صاحب دیں گے تو اللہ علیہ وسلم یقول من تکلم فی شئی من القدر سئل عنہ یوم القیامت ومن لم يتکلم فیہ لم يسأل عنہ قال عبو الحسن قطعن حجسنا خازب ابن یحیاء قال حدسنا عبد الملیک ابن سنان قال حدسنا یحیب ابن عثمان فذکر نحوه پہلی روایت جو آپ نے پڑھی ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فمک جا امشرکو قریشین آئے قریش کے مشرکین یو خاسمون النبی صلی اللہ علیہ وسلم جگرہ کرنے لگے اللہ کیسوس صلی اللہ علیہ وسلم سے فی القادری تقدیر کے بارے میں فَنَزَلُتْحَادِهِ الْآَيَا تو یہ آیتِ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى بُوْ جُوْهِهِمْ کہ جس دن ان کو چہرے کے بل جہنم میں گسیٹا جائے گا ذُوْقُو چَكْو مَسَّسَقَو جَهَنَّمْ کی لَپِیْتْكُو اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْر ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا ہے پیدا کیا ہے تو مشیقین کا الکیسو صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر بخصو تقرار کرنا تقدیر کے معاملے میں یہ کوئی تعلیم و تعلیم کے لیے نہیں تھا سمجھنے کے لیے نہیں تھا کہ ہم ایمان لائیں گے کہ تقدیر کا مسئلہ ہمیں سمجھا دیا جائے بلکہ یہ ان کا محص جو ہے وہ کیا تھا تقدیر کے بارے میں شکوک و شبہات کو پیدا کرنا تھا تقدیر کے بارے میں مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات کو پیدا کرنا تھا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارک کا جو ہے وہ نازل فہمائی کہ ہر چیز عمو میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی علم میں ہے لوح معفوص میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو لکھ دیا ہے تمہاری ذمہ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ کیا ہے عمل ہے جو جنت میں جانے والے ہیں اللہ ان کو نیت آمال کی توفیق دیتے ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کے لیے پھر جہنم کا راستہ ہے جہنم کے آمال ہیں یہ قیب کی باتیں ہیں تم اس کے مکلف نہیں ہو تم صرف اسی کے مکلف ہو کہ تقدیر پر ایمان لاؤں اور آمال میں لگے رہو چلیے ابھی حضی سے مبارکہ جو آپ نے پڑھی ہے کہ عبداللہ ابن ابھی مولائکہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ابھی مولائکہ جو ہیں وہ حضرت عشر عزی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں انہوں نے کوئی تقدیر کا مسئلہ کوئی بات جو ہے وہ کی فقالت حضرت عشر عزی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے سنا ہے اللہ کیسو صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے من تکلما فی شیئ من القدری تقدیر کی مسائل کو سیکھنا لازم تد تقدیر کی مباحث کو ضروری مباحث کو سیکھنا لازم ضروری تقدیر پر اعمال لانا ضروری دیر فائدہ جو بحث و تقرار ہے گمراہی کی جو بحثیں ہیں تقدیر پر جو اعتراضات ہیں شبہات ہیں لوگوں کو شکوک میں ڈالنا یہ اس کی بات ہو رہی ہے ہاں یاد ہے گی بات سمجھ کہ محض اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراضات شکوک و شبہات یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ جس شخص نے جو ہے مسئلہ تقدیر کے بارے میں کچھ بھی بات چیت کی جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہوا ہے تو سوئل عنہ یوم القیامہ قیامت کے دن اس سے جو ہے پھر کیا کیا جائے گا پوچھا جائے گا وَمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ اور جس نے تقدیر کے مسئلے میں کوئی بحث و مباحثہ جس سے منع کیا گیا ہے وہ نہیں کیا تو اس سے کوئی بھی سوال نہیں ہوگا مؤخضہ نہیں ہوگا چلیے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّسَنَا عَبُوا مُعَاوِيَتَ قَالَ حَدَّسَنَا دَعُودُ بْنَا بِهِ دِنَانْ عَمْرِ بْنِ شَعِبِ بِنَا عَبِهِ عَنْ جَدِّهِ رَزِيَ اللَّهُ عَلْهُ قَالَ بس امام نبی رحمہ اللہ فہماتے ہیں کہ عمر بن شعب جو ہے بعض محدثین کا کہنا یہ ہے کہ ان کا اپنے دادا سے سیما جو ہے وہ ثابت نہیں ہے یہ روایت جو ہے وہ کیا ہے مرسل ہے لیکن اکثر تک کہنا یہی ہے کہ نہیں ان کا سیما جو ہے وہ کیا ہے ثابت ہے تو یہ روایت جو ہے وہ کیا ہے متصل ہے چلیے آگے قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل أسحابه وهم يختسمون في القدر فكأنما يفقوا في وجه حب الرمان من الغزب فقال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تزربون القرآن بعده ببعث بهذا هلكت الأمم مقبلكم قال فقال عبدالله بن عمر رزي الله عنهما ما غبدت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غبدت نفسي بذالك المجلس وتخلفت فيه عنه حضرت عبدالله بن عمر بن عاصر رزي الله تعالینا فرماتے ہیں علقیسو صلى الله عليه وسلم حضرات صحابہ کے پاس تشریف لائے وهم يختسمون في القدر حضرات صحابہ اکرام جو ہے وہی جو ممنوع مبحثہ ہے جو ممنوع جو ہے وہ مقالمہ ہے اس میں جو ہے وہ کیا تھے مصروف تھے فَقَأَنَّمَا يُفْقَأُوا فِي وَجْهِهِ حَبُّ الْغُمَّارِ مِنَ الْغَظَبِ علقیسو صلى الله عليه وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ آپ کا چہرہ ہی انوار غصے کی وجہ سے آپ کے رخصار سرخ ہو گئے ایسے لگتا تھا کہ جیسے انار کے دانے جو ہیں وہ ٹپکائے گئے اتنا غصہ ہے فَقَأَنَا بِحَادَا ہوں مِلتو یہ جو تم تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثے میں لگے ہوئے ہو کیا تمہیں اس چیز کا حکم کیا گیا ہے اَوْ لِحَادَا خُلِقْتُمْ تمہاری تخلیق تو اللہ نے عبادت کے لئے اللہ کے احکامات کو ماننے کے لئے اللہ تعالی نے کی ہے اور یہ تقدیر کے مسئلے میں اُلجنا اس سے تمہیں منع کیا گیا ہے کیا تمہیں اس کے لئے پیدا کیا گیا ہو کہ تَضْرِبُونَ الْقُرْآنَ بَادَهُ عَلَىٰ بَادِينَ کہ قرآن پاک کے بعض مزامین کو بعض آیات کو بعض کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اپنی دلیل بناتا ہے اپنے دعویٰ کے لئے کوئی اپنی دلیل بناتا ہے اپنے دعویٰ کے لئے ہم نے اس دن بات کی تھی یہ بات آگی اس لئے میں نے کہا دوبارہ کہ یہ جو مذاہب ہیں کہ امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ نے کافر ہونے کا بھی فرمایا تکفیر کا بھی فرمایا اور میں نے وجوہات بیان کر دی تھی لیکن باقی جمہور کا کہنا یہ ہے کہ ہے تو مسلمان لیکن گمرہ مسلمان ہے ایسے ہی ہے نا علماء فرماتے ہیں مجتحد بھی دلیل بناتے ہیں وہ بھی اجتحاد کرتے ہیں انہوں نے بھی تو کوشش کی ہے کہ قرآن پاک کی آیات سے احادیث مبارکہ سے دلیل بنانا جو ہے تو فرق کیا ہوا جو فقہہ ہیں ان میں اور ان میں فرق کیا ہوا فقہہ جو ہیں اگر اجتحاد کے بعد خطا پر بھی ہو اللہ سواب اطاف فرماتے ہیں ان کو گمرہ کہہ دیا گیا تو اس کا جواب محدثین فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ فروات کے اندر فقہہ جو ہیں قرآن و حدیث سے جو مستمبت اصول ہیں انہیں اصولوں کو بنیاد بناتے ہوئے اجتحاد کرتے ہیں قرآن و حدیث کو دلیل بناتے ہیں اور ان فرقوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ گمرہ رائے پیدا کرتے ہیں پھر اس پر قرآن و حدیث سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نصوص کے مخالف کوشش کرتے ہیں اور نصوص کے مخالف کوشش کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو سواب نہیں ہوتا بلکہ الٹا ان کو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے گناہ ہوتا آجے کی فرق سمجھ سمجھ آگئے اچھا جی بہاغا حلقت الاما مقابلکم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کی بنیاد پر تم سے پہلی قومی حلاق ہوئیں آج اتنی ڈانٹ پڑی کلاس میں کہ کاش آج میں کلاس میں حاضری نہ ہوتا تو اچھا تھا اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا غصہ تھا اتنا غصہ تھا کہ کسی غیر حاضری کی میں کبھی بھی تمنا نہ کرتا لیکن اس مجلس کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غصہ تھا آپ کو آیا کہ اے کاش کہ اس مجلس میں میں حاضری نہ ہوتا آج اگر یہ جملہ سمجھ مَا غَبَتُ نَفْسِ بِمَجْلِسٍ تَخَلَّفْتُ فِيهِ مَا غَبَتُ نَفْسِ بِذَالِكَ الْمَجْلِسِ مَتَخَلُّ فِيهِ کہ جو میں نے تمنا کی کہ اس مجلس سے جو ہے میں کیا رہتا غیر حال سے رہتا آج اگر پاس سمجھ چلی آگئے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا عَبُو بَكْرِ بِنُ عَبِي شَيْبَتَ وَعْلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّسَنَا وَكِعُنْ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَ بِنُ عَبِي حَيَّتَابُ جَنَابٍ کَلْبِيُّ عَنْ أَبِيهِ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَرَائِتَ الْبَعِيْرَ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَيُجْرِبُ الْعِبَلَ كُلَّهَا قَالَ ذَلِكُمُ الْقَدْرُ فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ بیماریاں متعدی نہیں ہوتی وَلَا تِيَاوَا فَمَائِكَ بَدْشُقُونِ نام کی کوئی چیز نہیں نخوست نام کی کوئی چیز نہیں وَلَا حَامَتَ حَامَتَ دونوں طرح سے اور فرمائے کہ حامہ کی بھی کوئی حقیقت نہیں تو الحمدللہ آپ مکمل تفصیلات پر چکے ہیں ربائیات میں تعارض ہے بعض روایتوں میں اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو تندرست ہے اس کے پاس جو ہے بیمار نہ آئے بیمار کے پاس تندرست نہ آئے جو مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا مجزوم سے ایسے باغو فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ جیسے جو ہے وہ کس سے باغتے ہو شیر سے باغتے ہو با یعناک مشکل شیف میں آپ نے پڑھا تھا ہم نے آپ کو بیعت کر لیا آپ بس جائیں یاد ہے کہ ایک دور سے ہی جو بیمار آدمی تھا اللہ کے حیث صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کی بیعت ہو گئی آپ تشریف لے جائیں ایسے ٹھیک ہے اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مجزوم کو اپنے ساتھ بٹھا کر بھی اللہ کے حیث صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ تناول فرمایا تو روایات میں یہ تعارض ہے مشرقین مقاب عرب کے جو لوگ تھے وہ مؤثر بزاد سمجھتے تھے کہ بیماری سے بیماری لگتی ہے اس کی طبیعت کے اندر ہے اس کی نیچر میں یہ ہے کہ بیماری سے جو ہے وہ کیا لگتی ہے بیماری لگتی ہے وہ بیماری کو مؤثر بزاد سمجھتے تھے مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ مؤثر بزاد جو ہے وہ کس کی ذات ہے اللہ کی ذات ہے وہاں آپ کو پڑھا دیا تھا مشکاش شیف میں حقیقت یہی ہے کہ بیماری سے بیماری نہیں لگتی لا عدوہ باقی جہاں پر اللہ کے عیسوس صلی اللہ علیہ وسلم نے فہما دیا ایسا نہ ہو کہ بیماری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگے اور تم بیمار کے پاس بیٹھے تھے تم سمجھو کہ بیمار سے لگی ہے تمہارا عقیدہ خراب نہ ہو جائے تو اس لیے فہمایا کہ بھئی تمہارا عقیدہ نہ خراب ہو آپ بس بیمار سے دور ہی رہو آپ بیمار سے جو ہے وہ کیا رہو دور ہی رہو تاکہ تمہارا عقیدہ نہ خراب ہو جائے حضرت مفتی ڈاکٹر عبدالوحی صاحب رحمہ اللہ جو تھے تو کچھ دن میں جاتا رہا حضرت کی خدمت میں ان کی تحقیق جو تھی ان کا کہنا یہ تھا ایک ہے بیماری اور ایک ہے جراسیم کی منتقلی جراسیم منتقل ہونا میڈیکل ڈاکٹر تھے آپ نے سنا ہوگا کہ جس وقت کرونا کی وبا تھی تو بعض لوگوں میں جراسیم تو پائے جاتے تھے لیکن تھا ان کو کچھ بھی نہیں ٹیک ہے ٹیسٹ میں تو آتے تھے کہ اس میں یہ جو ہے وہ پائے جا رہے ہیں لیکن کوئی علامت جو ہو بیمار کی وہ ان میں نہیں تھی تو ان کی تحقیق یہ تھی کہ بیماری جو لگتی ہے وہ لا عدوہ اللہ کی ذات سے لگتی ہے باقی جراسیم کی جو منتقلی ہے وہ ہو سکتی ہے بکس آگے اللہ کا حکم ہو تو بیماری لگے وہ لگتی ہے بیماری اللہ کے حکم سے لگے اور مشیقین مکہ جو ہے وہ کیا سمجھتے تھے بیماری بیماری سے لگتی ہے تو اللہ کیسوس صلی اللہ علیہ وسلم نے فہمایا لا عدوہ بیماریاں جو ہے وہ متعدی نہیں ہوتی ہمارے معاشرے میں جب باہر نکلیں کسی سفر کے لیے تو سامنے سے کالی بلی گزر جائے تو اچھا نہیں سمجھا جاتا بعض چیزوں کو کسی چیز کی علامت سمجھا جاتا ہے آج کنالی میں سے پرات میں سے آٹا باہر نکلا ہے تو مہمان آئے گا ہاں ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا سا ایسے گونتے گونتے تھوڑا سا تھوڑا کے باہر نکلا تو کہتے ہیں جی آج مہمان آئے گا تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو آیا ان کی حقیقت ہے تو فرمائے کہ ولا تیارا آپ کام کے لئے نکلے ہیں بلی سامنے سے گزری آپ نے سمجھا کہ یہ من نحوست ہو گئی ہے یہ شعوم آ گیا ہے بدشگونی جو آپ کو جو ہے وہ کسی مقصد میں جاتے ہوئے کیا کر دے کسی مقصد سے روک دے تو فرمائے کہ لا تیارا اس کی کوئی حقیقت نہیں ولا حاماتا یہ دونوں طرح سے جائز ہے حاما بھی جائز ہے حاما تو بھی جائز ہے حاشے میں لکھا آپ کے پاس دیکھ لی رہے ہیں تو ایک معنی تو اللو کے تو اللو کو جو ہے وہ کیا سمجھا جاتا تھا منحوست سمجھا جاتا تھا اور یا پھر یہ ہے کہ مرداد جس کو مقتول ہو مر جائے اس کی ہڈیاں وہ سیدھا ہو جائیں تو اس کی کھوپڑی میں سے ایک جنہ نکلتا ہے ایک آتما نکلتی ہے کچھ نکلتا ہے قاتل کے گاروالوں میں جا کے ان کو تنگ کرتی ہے ٹھیک ہے اور پھر جب تک جو ہے وہ کیا نہ لیا جائے بدلہ نہ لیا جائے تو یہ معاملہ ایسا ہی رہتا ہے تو فَمَيْكِ لَا حَامَتَا اس کی کوئی حقیقت نہیں نہ اللو منحوست نہ وہ جو چڑیل آ جائے وہ ایسے کوئی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے فَقَامَيْلِهِ رَجُلٌ عَرَابِيَمْ اب تجربے کی بات تھی ایک دہاتی کہ اللہ کے حصول عَرَائِتَا آپ بتلائیں عَلْبَعِيْرَا يَقُونُ بِهِلْ جَرَبُوْ سارے اونٹوں تے کَانْ نَحَزِّبَا آپ نے پڑھا تھا ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کیا ہوں ہرن ہوں اتنے خوبصورت اونٹ اور ایک خارش زدہ اونٹ آئے تو پھر کیا کرتا ہے فَيُجْرِبُ الْعِبَلَقُلْ لَحَا تمام اونٹوں کو خارش زدہ کر دیتا ہے قَالَ ذَلِكُمُ الْقَدَرُ فَمَا ایک یہ اللہ کی قدرت سے اللہ کی تقدیر سے فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلِ پہلے کو کس نے خارش زدہ کیا پہلے کو کس نے خارش زدہ کیا تڑمت الباب کے ساتھ مناسبت واضح ہے چلی آگے سارے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى الْخَذَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّعَلَ بْنِيَبِ الْمُسَابِرِيَانِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمِ الْكُوفَةَ أَتَيْنَاهُ فِي نَفَرٍ مِّنْ فُقْهَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَقُلْ لَا لَهُ حَدِّسْنَا مَا سَمِئَةَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ أَسْلِمْ تَسْلَمْ قلت وما الاسلام فقالا تشہد اللہ الہ الا اللہ انی رسول اللہ و تؤمن بالاقدار کلها خیرها و شرها و حلوها و مرها عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عدی بن حاتم جو ہیں حاتم تائی کے بیٹے یہ وہی ہیں کہ جو باگ گئے تھے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا جب پتا چلا کہ اللہ عیسوس صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ رہا ہے بہن کو چھوڑا بچوں کو ساتھ لیا اور باگ گئے بہن اللہ عیسوس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کیا تو اللہ عیسوس صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا وہ پھر بائی کے پاس تو وہ بھی پھر اللہ عیسوس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالی نے دل اچھا بنایا تھا اناد نانا ہو اسلام کے ساتھ بغض نہ ہو دین کے ساتھ بغض نہ ہو پھر اللہ ہدایت دے دیتے ہیں بظاہر اسلام بھی قبول کیا لیکن دین کے ساتھ بغض ہے تو یہ نقصان دے مذہب کے ساتھ بغض ہے تو یہ نقصان دے سوچ اچھی تھی کوئی بات نہیں بادشاہ ہوئے تو اطاعت قبول کر لیں گے اللہ عیسوس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارا ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ اللہ عیسوس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مسائل اس کی باتیں اس کے سنتے سنتے اتنی دیر تو عدی بن حاتم نے فیصلہ کر لیا یہ بادشاہ نہیں بادشاہ ہوتے تو یہ آجزی یہ ان کے ساری تو یہ بادشاہ نہیں پھر اللہ عیسوس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات چیز شروع کی فرما ہے کہ نصارہ وہ بھی گمراہ ٹھیک ہے یہود جو ہیں وہ مغزوب علیہم تو ساری جب بات ہوئی تو پھر عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ان کا زیادہ تعلق جو رہا وہ کن کے ساتھ رہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا زیادہ تعلق رہا انہیں کے ساتھ جو ہے وہ شریع کہے جنگوں میں تو اب یہ شعبی کہتے ہیں لَمَّا تَعْدِمَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمَ الْكُوفَةِ کہ جب عدی بن حاتم کوفہ میں آئے اَتَيْنَاهُ فِي نَفَرٍ مِّن فُقَحَائِ اَهْلِ الْكُوفَةِ ہم فُقَحَائِ کوفہ کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے فَقُلْنَا لَهُ ہم نے ان سے گزارش کی حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بیان کیجئے جو آپ نے سنا ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو فَقَالَ انہوں نے فرمایا اَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مِن لَكِ عِسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا فَقَالَ تو آپ نے فرمایا يَا عَدِيَّ بْنَ حَاتِمْ اَسْلِمْ یہ حدیثِ جبعیل والا اسلام وہ وضاحت نہیں یہ دنیں اسلام میں مکمل داخل ہونا ہے اپنے دل کو عیسائیت سے پاک کر کے اب اسلام میں داخل ہو جاؤ وہ جو وضاحت تھی یہ الگ وضاحت ہے تسلم تو فَمَئے کہ تم پھر جو ہے وہ کیا ہو جاؤ گے محفوظ ہو جاؤ گے حاشے میں لکھا ہے کہ خلود فِن نار سے محفوظ ہو جاؤ گے وَنَا مُسْلْمَان ہو تو وہ تو گناہوں کی سزا جو ہے اس کو بگتنی پرے گے یہاں پر تسلم سے مراد یہ ہے کہ خلود فِن نار سے جو ہے وہ کیا ہو جاؤ گے محفوظ ہو جاؤ قُلْتُ بَبَلْ اسْلَامُ بَحُلْوِهَا بَمُطِحَا فَمَئے کہ تم تقدیر پر ایمان لاؤ تمام تقدیروں پر خیر پر شرر پر جو مناسب لگے حلو اس کے میٹھا وہ بھی جو کروا لگے مزاج سے ہٹ کر ہو وہ بھی اس پر بھی سب پر جو ہے بکیانہ ہو ایمان لاؤ جی چلیے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّسَنَا أَزْبَاطُ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّسَنَا اَعْمَشُ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَّاشِي عَنْ غُنَيْمِ عَنْ غُنَيْمِ بنِ قَيْسِنْ عَنْ أَبِي مُوسَ الْأَشْعَرِجِ رَزِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الرِّيشَةِ تُقَلِّبُهُ الرِّيَاحُ بِفَلَاتٍ اللہ کیسوس صلی اللہ علیہ وسلم نے فہم آیا کہ دل کی جو مثال ہے دل کی جو مثال ہے مَثَلُ الرِّيشَةِ پر کی طرح ہے پنک کی طرح ہے ریشی نہیں ہوتے جیسے ہم بھی ریشا اردو میں کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ذرات جیسے پر کے بال کے اُڑتے پھرتے ہیں بعض اوقات سنبل کا درخت ہے دیکھا کبھی اس کی روحی اُڑتی ہے جب آندھی چلتی ہے تو اس کی طرح ہے یہ مثال کے طور پر پنک کی طرح ہے تُقَلِّبُهَذِّيَاحُ بِفَلَاتٍ ہواییں آندھیاں اس کو اُراتی پھرتی ہیں لے جاتی ہیں کس میں بیابانوں میں بہرانوں میں تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کیسوس صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا کرتے رہے وساویس بہت انسان کو آتے ہیں اور یہ پھر انسان کو تقدیر کے مسئلے کی طرف یہی ربط بنے گا اور تو کوئی نہیں بنتا ٹھیک ہے کہ دین پر چلتے رہنا چاہیے ٹھیک ہے وساویس بہت آتے ہیں جیسے قدری لوگ ہیں تقدیر والے ہیں ٹھیک ہے تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں تو اللہ سے یہی اللہ کیسوس صلی اللہ علیہ وسلم یا مقلب القلوب وہ اسی وجہ سے کہ دل جو ہے وہ اس کی طرح پنگ کی طرح ہواییں ادھر ادھر سے وساویس ادھر ادھر لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اللہ کیسوس صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تو اللہ تعالی سے ہمیشہ جو ہے وہ ثابت قدمی کی دعا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا چلیو جاہ رجل من الانسار الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا رسول اللہ ان لي جاریتا اعزل عنها قال سیأتيها ما قدر لها فاتاہ بعد ذلك فقال قد حملت الجاریت فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قدر لنفس شئیا الا وہی کائنة حسن جابر رضی اللہ تعالی اسے روایت ہے جاہ رجل من الانسار ایک انساری شخص جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے فقال يا رسول اللہ ارز کیا اللہ کے رسول ان لی جاریتا میری باندھی ہے آسیل عنها کیا میں اعزل کر سکتا ہوں جو لکالا نے مقدر میں تقدیر میں لکھا ہے وہ بچہ تو آئے گا وہ لائے گی فَعْتَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ وہ پھر حاضر ہوئے فَقَالَ قَدْ عَرْزْكِيَا قَدْ حَمَلَتِ الْجَادِيَتُ باندھی تو حاملہ ہو گئی فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهِ مَا قَدْدَرَ لِنَفْسٍ شَيِّنَ اِلَّا ہِ يَكَائِنَ جو بھی کسی نفس کے بارے میں کسی ذات کے بارے میں اللہ نے التقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے جس نے آنا ہے وہ آ کر ہی رہے قدوری سے آپ پرتے آ رہے ہیں اصل کے معانی کیا ہیں بخوبی جانتے ہیں عزل میں جو اختلاف ہے حرہ آزاد عورت اس میں اس کی اجازت جو ہے وہ کیا ہے ضروری ہے امام شافی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے باقی جمہور کا کہنا یہی ہے کہ حرہ آزاد عورت سے عزل کے لیے اجازت ضروری ہے باندی اپنی ملکیت میں ہے تو جمہور کے ہاں کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور اگر باندی جو ہے وہ شادی شدہ ہے اب خامند کے لیے اجازت کی ضرورت ہے کہ نہیں تو امام صاحب مالکیہ امام احمد بن حنبل ان کا کہنا یہ ہے کہ جب باندی نکاہ میں ہو تو باندی کے آقا سے نکاہ کی اجازت عزل کی ضروری ہے اور امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باندی سے ضروری ہے شادی شدہ باندی کے معاملے میں اب عزل جائز ہے کہ نہیں تو جمہور کے ہاں ضرورت کے وقت جائز ہے بعض صحابہ سے کراہت کا کول ہے تو اس کو ہم کس پر معمول کریں گے کراہت تنزیحی پر اب اس منصوبہ باندی میں کچھ تو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ کیا ہے عزل ہے ایسے اسباب اختیار کرنا کہ نسل بالکل ہوئی نہ سکے مرد کے لیے بھی ہیں عورتوں کے لیے بھی ہیں تو جو مرد کے لیے ہیں مرد کا کوئی ایسا سلسلہ کوئی ایسی سرجری کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ افضائش نسل نہ ہو سکے یہ تو حرام ہے کبھی بھی جائز نہیں ہے عورت کے لیے ضرورت کی بینہ پر ہمیشہ کے لیے نسل کی بقا کو ختم کرنا جب ماہر طبیب جو ہے ٹھیک ہے جو ماہر ڈاکٹرز ہیں اس میں مہارت رکھتے ہیں وہ اگر کہتی ہیں کہ اب اس محترمہ کے لیے مزید اولاد اس کی صحت کے لیے یا اولاد کے لیے لازم ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ آئندہ سے نسل نہ برسکے تو وہ یہ سلسلہ اس سلسلے کو ختم کیا جائے پھر جائز ٹھیک ہے باقی جو عارضی ہیں عارضی طریقے ہیں تو جائز ہیں اس میں پھر جو ہے کس طرح سے جائز ہے بچے کی صحت کو دیکھتے ہوئے اس کی ماں کی صحت کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے کوئی موروسی بیماری ہے جنیٹیکلی جو چل رہی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر بھی علماء فرماتے ہیں کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ کیا کرنا اپنانا جو ہے وہ کیا ہے جائز ہے اور اسی طرح سے محدیسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ عورت اگر جو ہے وہ بد کردار ہے بیوی جو ہے اگر بد میساج ہے اس کے اخلاق جو ہیں ٹھیک ہے تو جو اولاد آئے گی وہ بھی ماں پہ اس طرح سے تو پھر وہ میخل کچھ اشار بھی اس طرح سے ہیں مقامات میں کہاں پڑے تھے ٹھیک ہے تو پھر اس سے بہتر تو جو ہے وہ پھر ہیں تو وہ بھی جائے ٹھیک ہے لیکن عارضی بھی جائز نہیں بعض صورتوں میں کہ جب انسان تبقل اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے کہ آنے والی اولاد جو ہے وہ خش یتا املاق کی اگر جو ہے وہ ہو فیشن کے طور پر ہو کہ مزید اولاد ٹھیک ہے تو یہ عارضی بھی پھر جائز نہیں ہے یہاں پر پھر عارضی بھی اگر اس طرح کا ٹھیک ہے عقیدہ ہو کہ مازاللہ جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے لا تقتلوا اولادکم خش یتا املاق تو جو یہ صورتیں ہیں تو یہاں پر پھر عارضی بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے کیونکہ آپ کے پڑی ہوئی باتیں تھیں اس لئے میں نے اشارہ کر دیئے ہیں تاکہ حل ہو جائے ٹھیک ہے چلیئے و بھی قال حدثنا علی بن محمد قال حدثنا وکیعون عن سفیان نبداللہ بن عیسان نبداللہ بن عبیل جادي عن سوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزید في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء وإن الرجل لا يحرم الرزق لبخطیئة يعملها حضرت سوبان نزی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علی قیسو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزید في العمر إلا البر نہیں برحاتی عمر کو مگر نیکی ہے نیکی صلح رحمی جو ہے حسن سلوک کرنا جو ہے والدائن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مشکاشی میں پڑھا تھا آپ نے کہ یہ عمر کو برحاتا ہے اب یہ تقدیر میں تو لکھا جا چکا ہے کہ عمر کتنی ہے تو وہ پھر آپ نے مبرم اور معلق جو ہے وہ آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اگر یہ حج کرے گا ویسے اس کی عمر پچاس سال ہے حج کرے گا تو اللہ عمر کو برہا دیں گے ساٹھ ہو جائے گا ایک صورت ہاں نہیں سمجھ گیا واللہ اور دوسری صورت جو ہے عمر میں عمر کو برہانہ جو ہے اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے برکت ہے اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے برکت ہے کہ جو نیکی اس نے اسی سال میں کرنی تھی اگر اس کی عمر اسی سال ہوتی اللہ تعالیٰ والدان کے ساتھ صلح رہمی اچھے سلوک کی برکت سے وہی نیکیاں اس کو جو ہے وہ کتنے سالوں میں چالیس سال میں بھی کر لے گا تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت ڈال دیں گے اس کے دنوں میں برکر ڈال دیں گے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کیا کر سکے گا لمبی عمر والے کام جو ہے تھوڑی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ کروا لیں آجے گی بات سمجھ چلیے دوسرا فہم آیا کہ وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُعَاؤ تقدیر کو نہیں لوٹا سکتی مگر دعا جیسے کہتی نہیں صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا اللہ تعالیٰ سے مانگنا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے مانگنے کے ساتھ معلق کیا ہو اللہ تعالیٰ نے مانگنے کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا ہو کہ اگر یہ شخص دعا مانگے گا تو وہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ کیا کر دیں گے ٹال لیں عرف میکن وَإِنَّا وَاجُولَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَتِيَتِن آدمی گناہ کی وجہ سے رزق سے جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے محروم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے ساتھ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ گناہ کرے گا معصیت کرے گا تو پھر یہ جو ہے رزق سے جو ہے وہ کیا ہو جائے گا محروم ہو جاتا ہے چلی آگے اللہ کے حصول یہ جو ہم آمال کرتے ہیں یہ وہی تقدیر میں لکھا ہے اسی کے مطابق کرتے ہیں جبریہ والا چلتے جاتے ہیں بس ہم چلتے جاتے ہیں تو اللہ کیسوس صلی اللہ علیہ وسلم فمائیا وجرت بہی المقادی یعنی تقدیر اس پر چل چکی ہے ام فی امر مستقبل یا پھر یہ ہوتا ہے کہ تقدیر میں نہیں لکھا ہوتا ہے مستقبل میں نئے شروع اثر نو ہم کرتے ہیں تو اللہ کیسوس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل فی ما جف بہی القالم لوح معفوظ کے مطابق جیسے کہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھا ہے قلم خوشک ہو گئے ہیں وجرت بہی المقادیر اور جو ہے تقدیر چل چکی ہے اسی کے مطابق لیکن اللہ کا ذابطہ یہی ہے ہر ایک کو توفیق ملتی ہے جس کے لئے وہ کیا کیا گیا ہے پیدا کیا آپ نے تقابل عدیان میں پڑا تھا کہ مجوسی جو ہیں یہ دو خود خدا مانتے ہیں ٹھیک ہے ایک ظلم کو اور دوسرا جو ہے وہ کس کو نور کو ٹھیک ہے یا پھر یزدان اور دوسرا جو ہے وہ احرمان ہاں جی یاد ہے کہ نہیں پتہ نہیں سمجھیں کہ نہیں سمجھیں تو آپ اگر دیکھیں بَلْ قَدْرِيَةُ يُثْبِتُونَ الْإِخْتِيَارَ لِكُلِّ عَبْدٍ اور یہ قدریہ جو ہے یہ اختیار کس کو دے رہے ہیں بندے کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے وَيَسْلَبُونَ عَنْ رَبِّهِمْ وَرَبْ سے جو ہے اختیار کو کیا کرتے ہیں سلب کرتے ہیں تو اس وجہ سے اللہ کے حیسوس صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی تقسیم کر دی اللہ کے اختیار بندے کو دے دیئے ٹھیک ہے جیسے انہوں نے دو خدا بنائے انہوں نے بھی جو ہے وہ کس میں تقسیم کر دی تو فرمائیں کہ اس وجہ سے اللہ کے حیسوس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے تشبیح دی ہے قدریہ کو کن کے ساتھ وَإِن مَرِزُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَلَيْلَا وَمَائِكِ بِمَارُ ہو جائے تو ان کی اعادت کے لیے نہ جاؤ وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشَدُوهُمْ اگر جو ہے یہ مر جائیں تو پھر جو ہے ان کے جنازے میں بھی نہ جاؤ وَإِن لَقِيْتُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ اگر ملے تو پھر ان کو سلام بھی نہ کرو شئر برید کے طور پر تغلیز کے طور پر تاکہ یہ اپنے گناہ سے واپس آئیں اور اسلام کے جو صحیح اقائد ہیں ان کو جو ہے وہ کیا کریں اپنایں تو الحمدللہ بابو فی فضائلی اصحابی رسول اللہ تو امید ہے کہ زیادہ مباحث اب اس میں نہیں آئیں گی شاید ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پھر آئندہ سبق میں بابو فی فضائلی اصحابی رسول اللہ یہ انشاءاللہ کریں گے السلام علیکم